اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چیت ورل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے وظیفے کے بارے میں کافی ٹائم سے ہم لوگوں کے چینل پر ایک کمنٹس آ رہی تھی کہ کسی کو بشمے کرنے کا وظیفہ بتاؤ یہ کرو وہ کرو تو بشمے تو نہیں بتا سکتا لیکن کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کا وظیفہ ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں پیارے دوستو بشمے کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کو بشمے کرنا ہے یعنی کہ اس کی مرضی کے خلاف ہمیں جانا ہے لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بشبالی بات نہیں کرنے والا ہوں میں آپ کو اس میں کسی کو اپنے اوپر اٹریکٹیب کرنے کے وظیفے کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں مان لو آپ کی کوئی ایسی بات ہے آپ کہیں جوب کے لیے جاتے ہیں اور آپ اپنے آفیسرز کو انٹرویو میں اٹریکٹیب کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی اپنے آس پاس کے جاننے والے انسان سے کوئی اپنی بات مانوانا چاہتے ہیں نیک اور جائز تو آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ دبارک وطالہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے کہ آپ کو پچاس دن یا بیس دن تیس دن ایسا کرنا پڑے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو یہ کیا دو ہی بار اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ دبارک وطالہ آپ دیکھیں گے آپ جس شخص کے لیے بھی اس وظیفے کو کریں گے وہ آپ کی بات کو مان لے گا اگر آپ کی بات نیک اور جائز ہے تو تو پیارے دوستو آپ کو کرنا یہ ہوگا جب بھی آپ اس وظیفے کو آپ کو اس وقت میں کرنا ہے جب بھی آپ اس شخص سے اپنے بات منوانے کے لیے چاہیں جیسے کہ مان لو آپ مجھ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آنے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے بعد یعنی کہ پہلے آپ اس عمل کو کریں اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں اور انشاءاللہ دبارک وطالہ اس کے بعد آپ اگر بات کریں گے تو اللہ نے چاہا ضرور آپ کو کامیابی ملے گی آپ کو کرنا یہ ہوگا سب سے پہلی بات اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کا بابضو ہونا ضروری ہے پاک صاف ہونا ضروری ہے بابضو ہونا ضروری ہے تو پہلے آپ وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیچے اس کے بعد میں آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا عزیزو دھیان سے آپ دیکھ لیچے آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یا عزیزو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے آپ کو اکتالیس مرتبہ یعنی کہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو تین بار آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی کہ اول و آخر آپ کو تین تین مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے اس کے درمیان میں آپ کو اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے سینے پر یعنی کہ آپ اپنے یہاں پر پھوک لیجئے یعنی کہ آپ اپنی یہاں پر دم کر لیجئے دم کرنے کے بعد آپ اس شخص کے پاس جائیے جس سے آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بھروسے کے ساتھ اگر اس عمل کو کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سامنے والے بندے سے اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے کہ آپ کو لگتا ہو کہ ہاں آج میری بات پوری ہو جائے گی آج میری مطلب جو بھی دریافت ہے یا پھر جو بھی چیز ہے وہ مکمل ہو جائے گی آج میری روکیسٹ جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے کی اگر کوئی بھی نیک اور جائز حاجت رکھ کے اپنے دل میں اس عمل کو کریں گے تو اللہ نے چاہا ضرور آپ کو کامیابے ملے گی میں نے آپ کو کیا بتایا کسی کو اپنے بشمے کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے وظیفے کو کیجئے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ دیکھیں گے وہ شخص آپ کی ہی بات مانے گا اور آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اگر آپ انٹرویوٹس کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر کے جائیں اگر آپ ایکزام دینے جاتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر کے جائیں اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یعنی کہ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر کے جائیں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ کی زندگی میں تو آپ اس عمل کو کر کے جائیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اس عمل کو آپ کو تب ہی کرنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو یعنی کہ جب آپ کو کسی سے اپنی کوئی بات منبانی ہو تو اس سے پہلے یعنی کہ اس سے قبل آپ اس وزیتے کو کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے اوپر دم کیجئے اور اس شخص کے سامنے چلے جائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ریگولر کرنا ہے کہ چار ماہ دینے یا گیارہ دینے ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ کو اس عمل کی ضرورت پڑے تب آپ کیجئے اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا وزیفہ ہے کسی کو کسی بھی طریقے کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس عمل کو بھروسے کے ساتھ کیجئے اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیے اگر آپ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی وقت پر کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی عمل وزائف کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تبارک وطالعہ تو آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اور آپ کو نیک بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو ہو سکے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے گا آپ فالتوک کی ویڈیوز کو بہت زیادہ شیئر کر دیتے ہوئے یہ بہت زیادہ کام کی ویڈیو ہے کسی ایسے انسان کا کام ہو جائے گا جس کا کام ہو ہی نہیں رہا ہے تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جیت ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل جیت ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیچے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ